یاسمن ککنگ کو سبسکرائب کریں سبسکرائب کے بٹن کے اوپر کلک کر کے اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ میری کوئی بھی لیٹس ویڈیو آپ سے مسنا ہو جی آج میں بنا رہی ہوں پٹیٹو چیز بولز اگر آپ کو اس کی ریسیپی انگلیش میریٹن چاہیے تو ڈسکرپشن باکس میں مل جائے گی اس کے علاوہ اگر آپ کو میرا فیس بک پر جوئن کرنا ہے اس کا لنک بھی آپ کو ڈسکرپشن باکس میں مل جائے گا اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگتی ہے انہیں لائک کیجئے میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے چلی کے یہ بناتے ہیں پٹیٹو چیز بولز اور بتاتے ہیں اس کو بنانے کے لیے ہمیں کن چیزوں کی ضرورت ہوگی اور اس کو ہم کیسے بنائیں گے رمضان کے لحاظ سے سپیشل ریسیپی ہے یہ بہت ایزی بہت جلدی بننے والی بنا کے آپ اس کو فریز کر سکتے ہیں اس کے لئے سب سے پہلے ہمیں چاہیے ہوں گے بوئل کیے ہوئے آلو اور ابھی ابھی میں نے ان کو بوئل کیا ہے چلکے اتار کے ان کے میں نے اس طرح رکھا ہے ان کو اس کے ساتھ ہمیں چاہیے ہوگی مزریلہ چیز کے کیوبز مزریلہ چیز آپ لے لیں کوئی سی بھی اور اس طرح ساتھ ایک انڈا سبز تھنیا سبز مرچ گرم مسالہ سبز زیرہ سرک مرچ اس کے ساتھ میں یہ سوکھا دھنیا پاورڈر کٹے مرچ نمک اور اس کے ساتھ ہمیں چاہیے ہوگا ثابت تھنیا بس یہ اتنی سی چیزیں ہیں اور بہت جلدی مزے کی ریسی پی تیار ہو جاتی ہے اس ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے گا اور آپ نے مجھے بتانا ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے لائک کر کے انشاءاللہ پھر اسی طرح کی بہت ساری ویڈیوز آپ کے لئے لے کے آؤں گی رمضان کے لحاظ سے تو سب سے پہلے آلو میش کر کے آپ ایک بول میں ایڈ کرتے جائیں ہاتھوں کی مدد سے اور پھر اس کے بعد آپ جو سارے مسالے وغیرہ ہیں آپ اس کے اندر ایڈ کریں تو یہ ریسی پی آپ بنا کے اور اس کو انڈا لگا کے تو ہلکا سا اس کو فرائی کر کے فریز بھی کر سکتے ہیں اور اگر آپ اس کو ویسے بغیر انڈا لگائے فریز کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں فریز کر لیں اور جب آپ نے ان کو بنانا ہے آپ ان کو نکالیں انڈا لگائیں اور ان کو آپ فرائی کر لیں دی فرائی کر لیں تو یہ ساری چیزیں میں نے اس کے اندر ایٹ کر لی ہیں اور آپ اس کو اچھے سے آپ نے سکویز کر کے اس کو مکس کر لینا ہے تب تک جب تک آلو صحیح سے مشنا ہو جائیں تھوڑے بہت لمس ہوں تو کوئی نہیں ہے رہا لیکن بہت زیادہ نہ ہونے پائیں اچھے سے اس کو مکس کریں تو ڈسکرپشن بکس چیک کر لیجئے گا اس میں بہت ساری ریسیپی ایسی ہوں گی رمضان کے لحاظے جو آپ بنا کے فریز کر سکتے ہیں تو اب تھوڑا سا میں یہ مکسچر لے کے ٹیسٹ کروں گی نمک مرچ مسالہ ہے اس کا اگر آپ کو کم زیادہ لگے تو آپ ایجسٹ کر سکتے ہیں اپنے ٹیسٹ کے مطابق سب چیزوں کی کونٹیٹی میں اس ویڈیو کی ڈسکرپشن بکس میں لکھ دوں گی تو وہاں سے آپ دیکھ لیجئے گا کونسی چیز کتنی اس کے اندر استعمال کرنی ہے تو سب سے پہلے یہ تھوڑا سا اس طرح مکسچر لیں گے بول بنا کے اس کو ہاتھ پہ پھلا لیں گے اور دو جو کیوبز ہیں موزرلہ چیز کے وہ آپ رکھیں گے یہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ نے یہ بولز کتنے بڑے بنانے ہیں پٹیٹو چیز بولز کتنے بڑے بنانے ہیں یا چھوٹے بنانے ہیں میں تھوڑے سے بڑے سائز کے بنا رہی ہوں تھوڑے سے بڑے سائز کے زیادہ اچھے لگتے ہیں پہلے میں نے ایک کیوب رکھا تھا لیکن پھر میں نے سوچا کہ میں دو کیوبز رکھتی ہوں تو دونوں کیوبز میں نے رکھتی ہیں اور آباز کو اس طرح ہاتھ پہ رکھ کے تو گول گول کرتے جائیں اور اس کو گھوماتے جائیں اور ایک اچھا سا چیز بولز آپ کا تیار ہو جائے گا تو اس طرح کر کے آپ نے سارے پٹیٹو چیز بولز آپ نے بنا لینے ہیں یہ میں نے ایک بنا لیا ہے اور اس طرح بنا کے سارے کٹھے کر کے آپ رکھیں ایک جگہ پہ تو پھر اس کے بعد ہم ان کو فرائی کریں گے تو یہ سارے میں نے پٹیٹو چیز بولز بنا کے رکھ لیئے اور اس ٹیچ پر آپ ان کو فریز کر لیں جب آپ نے ان کو فریز کر لیا پھر آپ نے جب ان کو نکالنا ہے ان کو روم ٹیمپریچر پر ٹی فرس ہونے دیں اور پھر انڈا لگا کے آپ ان کو فرائی کر لیں یا اپنی مرضی سے کوئی بھی کوٹنگ لگا لیں بریڈ کرمز لگا لیں بیسن لگا لیں میدہ لگا لیں انڈا لگا لیں جو بھی آپ کی مرضی ہو آپ لگا سکتے ہیں تو ایک انڈا میں نے پھینٹ لیا اور اس کی اندر ہم اس جو چیز بولز کو اچھی طرح کمائیں گے یہ میکچور کیجئے کہ ہر طرف اس کی انڈا لگنا چاہیے اگر کہیں سے بھی انڈا نہ لگا تو یہ بالکل تیل کے اندر پکھر جائیں گے ٹوٹ جائیں گے تیل سارا ان کے اندر چلا جائے گا تو یہ آپ نے بڑی احتیاط کرنی ہے تو دوسرے سائٹ میں میں نے کافی سارا تیل رکھ دیا ہے گرم ہونے کے لئے یہ اول اول موسٹ گرم ہو چکا ہے تو اب اس کی اندر میں یہ جو پٹیٹو چیز بولز ہیں ایڈ کرتی جاؤں گی اور اس کو آپ نے میڈیم ہیٹ پہ ہی رکھ کے پکانا ہے تاکہ جو اندر موسریلہ چیز سے صحیح سے ملٹ ہو اور اندر سے بھی یہ صحیح سے پک جائیں تو اس طرح کر کے سارے پٹیٹو چیز بولز میں نے ڈال دیئے ہیں اور اب ان کی ایک سائٹ سے کلر آنا شروع ہو چکا ہے تو ان کی سائٹ چینج کر لیں گے تو میڈیم ہیٹ پہ رکھیں ابھی تک میں پکا رہی ہوں پانس سات منٹ لگیں گے ان کو پکنے میں ہر طرف سے ان کو ایک جیسا کلر آنا چاہیے تو جب یہ پک جائیں گے پھر اس کے بعد ان کو نکال لوں گی کٹ کے بھی آپ کو دکھاؤں گی اور کھا کے بھی آپ کو دکھاؤں گی کہ کیسے لگتے ہیں یہ تو اس طرح کر کے یہ ان کا بہت حبصور سا کلر جب گولڈ آ جائے ہر طرف سے تو پھر آپ ان کو نکال لیں آئل میں سے باہر تو یہ ہمارا پٹیٹو چیز بول اب تیار ہو چکا ہے تو میں کٹ کے آپ کو دکھانا چاہو گی اس کا انسائٹ لک ذرا دیکھئے اس کے اندر جو موسریلہ چیز ہے کتنی گھووی لگ رہی ہے اور سٹرنگی بنی ہے تو یہ اس کا انسائٹ لک ہے بہت ہی مزے کا اس کا انسائٹ لک لگ رہا ہے اور ٹیسٹی تو یہ آپ نے ضرور بنانے ہے تو میں ابھی آپ کو کھا کے دکھاتی ہوں کھانا تھوڑا مشکل میرے لئے ہوا تھا کیونکہ اس کی جو سٹرنگ نکڑی تھی موسریلہ چیز کی وہ بہت زیادہ نکڑی تھی تو بہت ہی مزہ آ رہا تھا اس کو کھانے میں تو اس طرح کر کے دیکھیں واو یہ چیز کہاں تک جا رہی ہے تو اس طرح سے یہ ہمارے پٹیٹو چیز بولز کا لک ہے اور اس کو آپ کسی بھی چٹنی کے ساتھ سرف کر سکتے ہیں ضروری نہیں کہ اس کو منٹ اور دھنی کی چٹنی کے ساتھ سرف کریں میٹھی چٹنی کے ساتھ کھٹی کے ساتھ جس کے ساتھ بھی تو یہ رہا ہمارا فائنل لک پٹیٹو چیز بولز کا امید کرتی ہوں آپ کو یہ ریسیپی اچھی لگی ٹرائے ضرور کیجئے گا اپنا فیڈبیک دینا مت پھولیں میرے چینل کو اپنے فیملی فرنڈ سب کے ساتھ شیئر کریں ان کو بولیں چینل کو سبسکرائب کریں ملتی ہوں نئی ویڈیو میں تب تک دعاوں میں بہت سارا یاد رکھئے گا اور اپنا بہت سارا حیال رکھئے گا اللہ حافظ